خیال کیا جاتا ہے کہ سورج پانچ بیلین سال بعد بتذری تھنڈا ہو جائے گا اور اس وقت تک پھیلے گا جب تک اس کا قطر اس کے موجودہ قطر سے کئی گناہ بڑھ نہ جائے مستقبل بیعید میں ستاروں کے گزرنے کی کشش سکل سورج سے تعلق رکھنے والے سیاروں کی تعداد کو کم کر دے گی اور بہت سے سیارے تباہ ہو جائیں گی جبکہ دوسروں کو خلا میں نکال دیا جائے گا آخر کا سورج اپنی جگہ پر اکیلا رہ جائے گا اور موجودہ نظام شمسی میں سے کوئی بھی جسم اس کے گرد نہیں مہمے گا السلام علیکم دوستو پاسٹو پریزنٹ میں خوش آمدین دوستو ہمارا سولر سسٹم یعنی نظام شمسی آج سے تقریباً چار اشاریہ پانچ ست ایک بلین سال پہلے بنا اور ہماری زمین چار اشاریہ پانچ چار بلین سال پہلے بنی اور تین اشاریہ نو بلین سال پہلے اسٹرائیڈ کی بارش ہوئی جسے لونر کیٹالیزم کہتے ہیں اور ساتھ ہی کومیرس بھی زمین پر آ گئے نظام شمسی سورج اور ان تمام اجرام فلکی کی مجمع کو گہتے ہیں جو براہ راست یا بلواسطہ طور پر سورج کی سکلی گرفت میں ہیں ان میں آٹھ سیارے اور ان کے ایک سو باسٹھ معلوم چاند تین شناخ شدہ بونے سیارے ان کے چار معلوم اور کروڑوں دوسرے اجرام فلکی شامل ہیں سورج نظام شمسی کا مرکزی ستارہ ہے اور اس کا سب سے اہم حصہ ہے یہ حکمیت میں زمین کی نسبہ تین لاکھ بتیس ازار نو سو چھالیز گناہ بڑا ہے اس کی باری حکمیت اسے اتنی ہی اندرونی ڈینسٹی فرام کرتی ہے جس سے اس کے مرکز میں نیوکلئیر فیوجن کا عمل ہو سکے اس عمل کے نتیجے میں الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کی شکل میں بہت زیادہ تونائی خارج ہوتی ہے سائنس دانوں نے نظام شمسی کو کچھ اس طرح سے تقسیم کیا ہے اندرونی نظام شمسی اندرونی نظام شمسی اس خطے کا روایتی نام ہے جس میں سورج پہلے چار سیارے اور سیارچے آتے ہیں بنے ہیں اور سورج سے نسبتاً قریب قریب ہیں مرکری جسے اتارت کہا جاتا ہے اتارت ہمارے نظام شمسی کا سب سے اندرونی سیارہ ہے جو سورج کے گرد ایک چکر زمینی اتبار سے اٹھاسی اشاریہ نو چھے نو دنوں میں پورا کرتا ہے اس کے علاوہ سورج کے گرد لگنے والے ہر دو چکروں میں اتارت اپنے محور کے گرد تین بار گردش کرتا ہے چونکہ زمین سے اتارت ہمیشہ سورج کے قریب نکھائی دیتا ہے اسی لیے اتارت کا مشاہدہ عموماً سورج گرد کے دوران ہی کیا جاتا ہے شمالی نصف قریب پر اتارت کو دیکھنے کے لیے عروب آفتاب کے فوراً بار یا طلوع آفتاب سے ذرا قبل کا وقت مناسب ہوتا ہے اتارت کے بارے میں نسبتاً بہت کم معلومات موجود ہیں زمین سے دوبین سے کیے جانے والے مشاہدات سے ہلال کی شکل کا اتارت دکھائی دیتا ہے تاہم زیادہ تفصیل نہیں دکھائی دیتی زہرہ جسے وینس کہا جاتا ہے زہرہ سورج سے دوسرا سیارہ ہے اس سورج کے گرد ایک چکل زمینی وقت کے مطابق دو سو جو بیز اشاریہ سات دنوں میں مکمل کرتا ہے اس کا نام قدیم رومن دیوی وینس کے نام پر رکھا گیا ہے جو محبت اور حسن کی دیوی کہلاتی تھی رات کے وقت آسمان پر ہمارے چاند کے بعد دوسرا روشن ترین خلائے جسم ہے اس کی روشنی سایہ بنا سکتی ہے یہ سیارہ مومن سورج کے آس پاس ہی دکھائی دیتا ہے سورج گروب ہونے سے ذرا بعد یا سورج طلوع ہونے سے ذرا قبر زہرہ کی روشنی تیز ترین ہوتی ہے اسی وجہ سے اسے صبح یا شام کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے زہرہ کو عرضی سیارہ بھی کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے زمین کا جروہ سیارہ بھی کہتے ہیں کیونکہ دونوں کا خجم، کشش سکل اور جسامت ایک جیسی زہرہ کی سطح پر سرفیورک ایسٹ کے انتہائی چمکدار بادل موجود ہیں جن کے آر پار دیکھنا عام حالات میں ممکن نہیں زہرہ کا کوئی چاند نہیں اور پورے نظام شمسی میں یہ سب سے گرم سیارہ ہے اس کی سطح پردہ جہ حرارت اکثر چار سو ڈگری سے انڈگریٹ ہوتی ہے عرض جسے زمین کہتے ہیں زمین نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے زمین کے زیادہ تر حصے کو پانی نے ڈھکا ہوا ہے زمین کی بیرونی سطح پہاڑوں، ریت اور مٹی کی بنی ہوئی ہے پہاڑ زمین کی سطح کا توازن برگراہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اگر زمین کو خلا سے دیکھا جائے تو ہمیں سفیر رنگ کے بڑے نشان نظر آئیں گے یہ پانی سے برے بادل ہیں جو زمین کی فضا میں ہر وقت موجود رکھتے ہیں زمین اندرونی سیاروں میں سب سے بڑا اور ڈینس سیارہ ہے اندرونی سیاروں میں یہ واحد سیارہ ہے جس پر اب بھی ارضیاتی عمل ہو رہا ہے اور جس پر زندگی پائی جاتی ہے زمین کا ایک چاند بھی ہے جو باقی اندرونی سیاروں کے چاندوں سے بڑا ہے مارس جسے مریخ کہتے ہیں نظام شمسی میں سورج سے فاصلے کے لحاظ سے چوتھا اور اطارت کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے قدیم رومی مذہب میں مارس کو جنگ کے خدا کے نام سے بکھارا جاتا تھا مریخ کی سرخ رنگت کی وجہ سے اسے سرخ سیارہ کہا جاتا ہے اس کی سطح پر بہت بڑی تعداد میں آتش فیصاب بہاڑ ہیں مریخ ایک زمین میں معاصل سیارہ ہے جو زمین کی نسبت حلقہ کرے ہوائی رکھتا ہے اس کی سطح پر زمین کے چاند کی طرح شہاب ساکیبیاں کسی دوسرے سماوی جسم کے ٹکران سے بندنے والے گھڑے موجود ہیں اور اس کی سطح پر زمین کی طرح وادیاں اور سہرہ بھی موجود ہیں مریخ کے دو چاند ہیں جنہیں فوبوس اور دینیوز کہا جاتا ہیں یہ چاند چھوٹے اور بے ترطیب شکل کے ہیں ان کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ چھوٹے سیارچے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مریخ کی کشش سکل نے پکڑ لیا ہو اور جس کی وجہ سے یہ مریخ کے گرد گوم رہے ہیں وستی نظام شمسی تورت کے گرد گردش کرنے والے تمام مادے میں سے ننینوی فیصد چار بیرونی سیارے ہیں مشتری کی فضا زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہیں یورنیس اور نیپچون کی فضا میں مختلف برفانی مادو جیسے کہ پانی، ہمونیاں اور میتھین کی زیادہ تعداد پائی جاتی ہیں جیپیٹر جسے مشتری کہا جاتا ہے مشتری نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے ہمارے نظام شمسی کا سورج سے پانچوا اور سب سے بڑا سیارہ ہے گیسی دیو ہونے کے باوجود اس کا وزن سورج کے ایک ہزاروے حصے سے بھی کم ہے لیکن نظام شمسی کے دیگر سیاروں کے مجموع وزن سے زیادہ ہے زہل، یورنیس اور نیپچون کی ماند مشتری بھی گیسی دیو کی رجبندی میں آتا ہے یہ سارے گیسی دیو ایک ساتھ مل کر بیرونی سیارے کہلاتے ہیں قدیم زمانے سے لوگ مشتری کو جانتے تھے اور رومن نے سیاروں کو اپنے دیوتا جوپیٹر کا نام دیا زمین سے دیکھا جائے تو رات کے وقت آسمان پر چاند اور زہرہ کے بعد مشتری تیسرا روشن ترین سیارہ دکھائی دیتا ہے مشتری کا زیادہ تر حصہ ہائیڈوجن سے بنا ہے جبکہ ایک چوتھائی حصہ ہیلیم پر مشتمل ہے مشتری کے گرد معمولی سا دائروی نظام بھی موجود ہے اور اس کا مکناتی سیمیدان غافی طاقتور ہے مشتری کے کم از کم ترین سے چاند ہے ان میں سے گینیمیڈ، کلسٹو، آئیو اور یوروپا میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اندروری سیاروں میں پائی جاتی ہیں گینیمیڈ جو نظام شمسی میں سب سے بڑا چاند ہے وہ جمع اطارت سے بھی بڑا ہے سیٹرن جسے زہل کہا جاتا ہے نظام شمسی کا چھٹا اور دوسرا بڑا سیارہ زہل اپنے بکسرت حلقوں کے لئے مشہور ہے سیٹرن نام یونانی دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا زہل، یورنس، نپچون اور مشتری کو مشترکہ طور پر گیسی دیو کہا جاتا ہے زہل کا مدار زمین کے مدار کی نسبت نو گناہ بڑا ہے تاہم اس کی اوسط کسافت زمین کی کسافت کا آٹھوہ حصہ ہے دنسٹی میں یہ سیارہ زمین سے پچانوے گناہ بڑا ہے زہل کی کشش سکل کی وجہ سے زمین کی نسبت زہل کی حالات بہت شدید ہوتے ہیں اندازہ ہے کہ زہل کے اندر آئرن، نکل، سلیکان اور آکسیجن کے مرکبات پائے جاتے ہیں ان کے گرد داتی ہائیڈروجن موجود ہیں جبکہ ان کے درمیان مایہ ہائیڈروجن اور مایہ ہیلیم پائی جاتی ہیں زہل کے گرد نو دائرے ہیں جو زیادہ تر برفانی زہرات سے بنے ہیں جبکہ کچھ پتھر اور دور بھی موجود ہیں زہل کے باسٹ چاند دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے ترپن کو باقاعدہ نام دیا جا چکا ہے زہل کا سب سے بڑا چاند ٹائٹن ہے اور یہ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا بڑا چاند ہے اور ہمارے نظام شمسی کا واحد چاند ہے جہاں مناسب مقدار میں فضا موجود ہے یورینس یہ چاروں بیرونی سیاروں میں سب سے کم حکمیت یا ڈینسٹی کا حامل ہے یورینس کی ایک منفرد بات اس کے مہور کا اس کے مدار سے انتہائی ترچھا زاویہ ہے اس کا مہور سورج کے گرد اس کے مدار سے اٹھانوے درجے کا زاویہ بناتا ہے اس منفرد زاویہ کی وجہ سے یورینس پر دن و رات کی تشکیل باقی سب سیاروں کی نسبت بلکل مختلف ہے اس کا مرکز باقی کیسی جنات سیاروں کی نسبت تھنڈا ہے اور اس سے بہت کم حرارت خالہ میں خارج ہوتی ہے تردیب کے لحاظ سے سورج سے ساتوہ سیارہ یورینس ہے یہ سیارہ رقبے کے لحاظ سے ہمارے نظام شمسی کا تیسرا بڑا وزن کے اعتبال سے چوتھا بڑا سیارہ ہے اس کا نام یونانی دیوتا یورینس کے نام پر رکھا گیا جو آسمان کا دیوتا کہلاتا تھا یورینس کے ستائیس چاند ہیں جن میں سے سب سے بڑے ٹائٹینیا، اوبیرون، میرینڈا، ایریل اور ایمبریل ہیں نیپچون ہمارے نظام شمسی میں نیپچون آٹھوا اور سورج سے بائید ترین سیارہ ہے اسے روم کے سمندری دیوتا کے نام پر نیپچون کہا گیا اور یہ نصف قطر کے لحاظ سے چوتھا جبکہ حتمیت کے لحاظ سے تیسرا بڑا سیارہ ہے نیپچون زمین سے سترہ گناہ زیادہ وزن رکھتا ہے زمین کی نسبت اس کا سورج سے اوسط فاصلت تیس گناہ زیادہ ہے ترائیز دسمبر اٹھاسو چھالیس کو نیپچون دریافت ہوا تو یہ مشاہدے کی بجائے لیا زیادی پیشنگوئی سے دریافت ہونے والا پہلا سیارہ تھا یہ یورینس سے زیادہ حرارت بھی خارج کرتا ہے لیکن مشتری اور زہل کی نسبت اس کی حرارت کا اخراج کئی کم لے نیپچون کے تیرا چاند ہیں ان میں ٹرائٹن سیلسا اور ہپو کے مشہور ہیں ٹرائٹن ایرزیاتی طور پر فعال ہے اور اس پر ماہ نائٹروجن پائے جاتے ہیں سورج سے دوری کی بنا پر اس کی فضاء ہمارے نظام شمسی کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے فضائی میتھین کی وجہ سے نیپچون کا رنگ میلہ دکھائی دیتا ہے ٹرائٹن نظام شمسی میں واحد بڑا چاند ہے جو اپنے سیارے کے گرد گڑی وار سندھ میں گردش کرتا ہے اور اس وجہ سے ماہر فلکیات کا خیال ہے کہ نیپچون کا یہ چاند نظام شمسی کی ابتدا سے نیپچون کے گرد گردش نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ ایک سیارچہ ہے جو نیپچون کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی گرفت میں آ گیا ہے دمدار سیارے دمدار سیارے چھوٹے اجراؤں میں فلکی ہوتے ہیں جن کا قطر عموماً چند کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتا یہ مختلف قسم کے منجمت مادو سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مدار انتہائی بیزوی ہوتے ہیں جب کوئی دمدار سیارہ اندرونی نظام شمسی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو سورج کی حدت کے باعث اس میں آئین سازی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بخارات اور ذرات دمدار سیارے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور گرد اور بخارات پر مشتمل ایک نمبی سی دم بناتے ہیں جو برہنہ آگ سے بھی دکھائی دیتی ہے بونے سیارے یا ڈواف پلینٹس یہ ایسے جسموں کو کہا جاتا ہے جو چار شرائط میں سے تین پر پورے اترتے ہوں ایک وہ جسم سورج کے گرد مدار میں ہو دو وہ اپنی خود سکلی کے لئے اس کا درق میں رکھتا ہو کہ آسانی سے اپنا توازن برقرار رکھے تین اس نے اپنے مدار کے پڑوس میں صفائی نہ کی ہو چار وہ ایک سیارچہ یعنی سیٹلائٹ نہ ہو پلوٹو اور کیرون یہ ایک بونے سیارہ ہے جو انیس سو تیس میں دریافت ہوا تھا پلوٹو انیس سو تیس سے دو ہزا چھے تک نظام شمسی کے نوے سیارے کے طور پر جانا چاہتا رہا ہے لیکن دو ہزا چھے میں اس کی ایک شمسی سیارے سے تنزلی کر کے ایک بونے سیارے کا درجہ دیا گیا ہے یہ نظام شمسی کا ایک بہت بڑا فصلہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ تقریباً پچتر سال تک درسی کتاب سورت کو نو سیاروں والے ستارے کے دو پر نوشناس کرواتی رہی ہے پلوٹو دو ہزا تین سو ستر کلومیٹر جوڑا ہے پلوٹو کو بونے سیارے کا رتبہ اس وقت ملا جب چوبیس اگس دو ہزا چھے کو پراغ میں ہونے والے بین الاقوامی فلکیاتی اتحاد کے ایک آب اجتماع میں شمسی سیارے کی ایک نئی تعریف کو اتفاق ارائے سے مندور کیا گیا اس اجتماع میں تقریباً اڑائی ہزار فلکیات داروں نے حصہ لیا اور ایک طویل بیرزم باعثے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ رون پلوٹو کا سب سے بڑا چاند ہے اس بات کا قوی امکان ہے کہ ماہرین فلکیات کے رون کی درجبندی تبدیل کر کے اسے بھی بونے سیارے قرار دیں کہ رون دراصل پلوٹو کے گرد گردش نہیں کرتا بلکہ یہ دونوں اجسام اپنے درمیان خدا میں ایک سکلی نکتہ توازن کے گرد گردش کرتے ہیں اور جڑواں سے یارے میں سوس ہوتے ہیں دو بہت چھوٹے چھوٹے چاند نیکس اور ہائی گراند دونوں کے گرد گردش کرتے ہیں نظام شمسی کے شروعات سے سورج کی پیدائش سے لے کر زندگی کی شروعات تک خوش قسمتی ہم پر سائف اگن رہی ہے سورج ایک نہایت متوازن اور سہل ستارہ ہے جو زندگی کے انتقا کے لئے مکمل ماحول فرام کرتا ہے یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں اس جگہ ایسے ہی موجود ہو غیر معاملی اتفاقات عرب ہاتھ سال میں پیدر پہ واقع ہونے کی ہی وجہ سے ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا جو زندگی کے لئے بلکل مناسب اور مکمل جگہ تھی اگر یہ سب کچھ ہمیسے سے ایسا ہی نہیں تھا وہ نہیں یہ ہمیشہ ایسا رہے گا ہم منفرد نہیں ہیں مدر خوش جسمت ضرور ہے زمین کو بلکل مناسب فاصلے پر ہونا تھا سیاروں کو بلکل اسی طرح قائدے سے ایک تردیب میں ہونا تھا ڈیوہیکل سیاروں کو بلکل ٹھیک جگہ پر ہونا تھا تاکہ وہ ہمیں شہابی تصادموں سے بچا سکے ہر چیز کو ایسے ہی ہونا تھا جیسے کہ وہ وقوع پذیر ہوئی تاکہ زندگی کی شروعات کے لئے مردگار ثابت ہو سکے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے نظام شمسی نے ہمیں کائنات میں کوئی غیر معاملی یا انوخہ مقام دیا ہے مگر ہر گزرتے دن ہم نئے نظام حی شمسی وہ ان کے سیاروں کو دریافت کر رہے ہیں اب یہ کچھ ہی عصے کی بات ہے جب ہم یہ جان سکیں گے کہ کائنات میں ہم تنہا نہیں ہیں